پاکستان اور نیوزیلنڈ کے درمیان ٹی ٹوینٹی میچز کی سیریز جاری ہے اور ٹی ٹوینٹی میچز کی سیریز کے لیے پاکستان ٹیم تقریباً ہمیشہ ہی فٹ فارٹ دکھائی دیتی ہے لیکن اس بار اتدائی دنوں میں ہی میچ ہار گئے ہیں ٹیم تو میچ ہار گئے ہیں مگر انفرادی ستا پر پاکستان ٹی ٹوینٹی ٹیم کے نائب کیپٹن محمد رزوان اور سابق کیپٹن محمد عفیز کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ چھکے مارنے والے بیٹر بن گئے ہیں جی رزوان بلکہ رزوان نے یہ کارنامہ نیوزیلنڈ کے خلاف دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں سر انجام دیا وہ پاکستان کی جانب سے ستاسی ٹی ٹوینٹی میچز میں مجموعی طور پر سب سے زیادہ ستتر چھکے مار چکے ہیں اس سے قبل ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ چھکے لگانے والے بیٹر محمد عفیز تھے جن کے چھکوں کی تعداد چھے اتر تھی اور اس صورتحال کے حوالے سے ہم بات کریں گے سے پہلے سابق کپتان شاہد آفریدی بھی وہ ٹی ٹوینٹی میں بارال وہ تو ٹی ون ڈے اور ٹیسٹ میں بھی بڑے چھکے مار رہے تھے انہوں نے بھی تیتر چھکے مار رہے تھے اگر کسی ایک کھلاری کے پرفارمنس کی بات کی جائے تو ہم اوورال ٹیم میں دیکھتے ہیں کہ ابھی دو میچز میں صرف بابر آزم ایک واحد پلئر ہیں جنہوں نے پرفارمن کیا ہے باقی بس تو چل میں آیا اس وقت ہمارے ساتھ سید محمد عویس موجود ہیں کرکٹ ایکسپرٹ ہیں ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں ان کی رائے لیتے ہیں سلام علیکم عویس بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ جتنی باتیں ہم نے کی ہیں ذرا اپنی بھی observation بتائے گا اگر ہم نے کچھ مس کر دیا تو ہم نے کچھ مس کر دیا تو ہم نے کچھ مس کر دیا تو والیکم اسلام پاکستان ٹیم کے اگر بات کریں پرفارمنس کی تو انڈیویجلی تو آپ کا پرفارمنس کا نظر ہے رزوان کی بات کریں سب سے اچھکے مارنے والے پلئر بھی ہیں لیکن اگر collectively بات کروں تو بہت سے کوشن مارک صاحب کو بتا پاکستان ٹیم پر سوکت وہ آ رہے ہیں اخواست کر کے اگر ٹیم کامبینیشن کی بات کریں تو آپ کا اپننگ ڈپارمنٹ جو انسا ہے وہ کل کے مائچ میں چلیں زرا سا فلاپ رہا لیکن اگر میڈ لارڈر کی بات کروں تو میڈ لارڈر آپ کا جو چوتھی اور پانچوی پوزیشن اخواست کر کے جو آپ کی جہاں پر آپ کو وہ بیٹسمن چاہی ہوتے ہیں جو کہ سٹرائک ریٹ کو بڑھا کے اگر سات آٹھ رنس پر آور چل رہے ہیں تو ان کو پتا ہو کہ ہم نے دس گیارن رنس پر آور کیسے لے کی چل رہے ہیں وہ بھی بھی سٹیل آپ میں سنگ آپ کے باس آپ کے باس آز سچ پر بیٹسمن وہاں پر موجود نہیں ہے افتخار کی بارے میں بات کروں تو لوگ افتخار کو بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن اگر آپ حالیر اگر ڈمیسٹک ریکارڈ بھی ٹھا کے دیکھ لیں تو وہ بیٹسمن ہے جس نے اس پوزیشن کے پر پر فارم کر کے دی ہے آزم خان کا جو مسئلہ ہے آزم خان پر بہت زیادہ کوشن مارک ہو رہے ہیں میں خود بھی تھوڑا سا مجھے بھی ہے کہ آزم خان کو شاید بہت چانسز تو نہیں ابھی ملے لیکن جتنے بھی چانسز ملے ہیں وہ زیادہ پرفارم نہیں کر پا ہے کیونکہ دو چیزیں ہیں یہاں پر آزم خان جس وکٹ پر کھیلتے ہیں جس وکٹ پر پرفارم کرتے ہیں وہ زیادہ تر وکٹس ہیں پاکستان کی جہاں پر بال تھوڑا لو رہتا ہے سی پیل میں بھی بال لو رہتا ہے اس کو وہ زیادہ اچھی طریقے سے کھیلتے ہیں ویرس اگر آپ بات کریں آسٹریلیا کی بات کریں اگر آپ بات کریں ساؤت ایفریقہ نیزلینڈ کی وہاں پر بال تھوڑا اپرائز رہتا ہے تو آپ کو باتسمن جونسا وہ چاہیے جو کہ کٹ اور پل اور کچھی کھیل سکے تو آزم خان کے لیے بالکل نئی کنڈیشنز ہیں یہاں پر ان کو اگر آپ کو ٹائم لگے گا آپ ایک دو اینکس کے اوپر اوپر کسی کو پریٹسائز کر کے آپ ڈروپ آؤٹ نہیں کرتے ٹیم سے لیکن پاکستان ٹیم کو جس طریقے سے ٹی ٹوئنٹی کے گر بات کروں بادشاہیت اپنے پاس ہے لوگ بات کرتے ہیں کہ ٹی ٹوئنٹی پاکستان کا بناتا فیوریٹ کیم ہے پاکستان اس کے اندر بہت تگڑے لیکن پاکستان ٹیم کو اگر اگر میں غلط میں تو وہی ٹیم ہے جس کے باس سترہ ٹی ٹوئنٹی ماچز ہیں ورلڈ کپ میں انٹر ہونے سے پہلے جو آپ نے کھیلنے ہیں پریکٹس کرنی ہیں بہت زیادہ ٹی ٹوئنٹی ماچز ہیں بہت زیادہ ٹی ٹوئنٹی ماچز ہیں بہت سٹ کامبینیشن آپ کو اتارنا ہے آپ کا جو بیٹنگ آرڈر ہے وہ سب سے زیادہ ایشوزوں کے تارا ہے باولنگ یونٹ کی بات کریں نسیم شاہ کی کمی آپ کو ہنٹر ہونٹی ٹوئنٹی پرسنٹ کل بھی محسوس ہوئی ہے بلکل آج اب ویس اگر ہم بیٹنگ کے حوالے سے بات کریں سائم ایو بڑا اپنا ایک نیچرل کھیل کھیلتے ہیں آئے لیکن کل جس وہ اپنی فیوریٹ شاٹ پہ جیسے آؤٹ کیا ساؤتی نے وہ لگ رہا ہے کہ اب وہاں انہوں نے اس کو ٹارگٹ کر لیا ہے کہ کس طرح سے بول کرنا ہے اور کہاں سے پکڑنا ہے ینگ پلئئر ہیں آبیسٹی ان کا بھی ابتداء ہے لیکن یہ پاکستان کا جو اوپننگ پیئر ہے وہ نہیں کل چل پایا دوبارہ بابر نے پرفارم کیا بابر کے ساتھ فخر بہت اچھا کیلے تو اس کے بعد اور اس سے پہلے میچ لگ نہیں رہا تھا پشلا بھی اور آج کل کبھی دیکھیں سائم ایو کی بات کروں تو ابھی نیا کیریئر سٹارٹ ہے سادہ انٹر آبیسٹی پریشرائز بھی نہیں کر سکتے ہیں نانٹر کرٹسائز کر سکتے ہیں لیکن ہمارا ایک مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ پلئئر اگر ایک انگر اچھی کھیلتا ہے آٹ پال میں جنہوں کا اس دن تائیس ہیں چوبے سن بنائے تھے تو ہم لوگ ایک دم کمپیر کرنے لگ پڑتے ہیں کریٹس کے ساتھ کہ جی وہ یہ ہے تو وہ ہے آپ اس سے اس کا کانفیدنس بھی یہاں تک کیا توقعات بہت زیادہ رکھتے جو کہ پلئئر کی کانفیدنس کو دنٹ کرتی ہے سائم ایوب کی بات کریں دیکھیں انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر جب آپ جاتے ہیں کھیلنے کے لیے تو آپ کے بات دو دو ہینلسٹ ہوتے ہیں ٹیم کے ساتھ وہ ریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹس من کا سٹرونگ پوائنٹ و ویک پوائنٹ کے ہے اگر وہ جو ان کی نو لوگ شوٹ ہے یا اس کے لیوہ جو ایک ٹان کھڑی کر کے آپ نے دیکھا کہ ان کا سٹائل ہے کھیلنے کا میڈ آن یا اپنا لونگ آن جو اپنا میڈ آن اگر بات کریں میڈوکٹ ایریا کی بات کریں آپ بات کریں اس کو ایلک ایریا کی تو وہ بہت زیادہ فیوریٹ ایریا تھا تو جس طریقے سے ٹیم ساؤتی نے کل ان کو ڈیسیف کیا سلور ون کے ساتھ اور ایک بڑا پری پریننگ کے ساتھ ان کو پتا تھا کہ ڈسٹرکٹیو بیٹس من ہے یہ لائن لیند ہماری خراب کر سکتا ہے کیونکہ جب آپ کے مین پولس کو مار پڑتی اپننگ ڈپارٹمنٹ میں تو آپ کی آٹومنٹکی لائن لیند جنسی خراب ہو جاتی ہے ایردال بولس کی لیکن بڑے طریقے سے لے کے چلیں بابر آزم کی بات کروں تو لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں بابر آزم کو کہ بابر آزم اس حساب سے ہمیں پرفارم نہیں کر کے دے رہے یہ نہیں کر کے دے رہے وہ نہیں بھائی بابر آزم اگر بات کروں تو پاکستان ٹیم کو ایک چیز ریالائز کرنی پڑے کی وہ یہ ہے کہ آپ کو ٹیم یونٹ بن کی کھیلنا پڑتا ہے آپ ایک پلیر پر رلائن نہیں کر سکتے کہ ہمیں وہ ماتجتا کے دے گا اگر میں ورات کولی کی بات کروں لوگ ورات کولی کو کمپیر کرنے شروع ہو جاتے ہیں بھائی ورات کولی کے ساتھ پانڈیا موجود ہے نیچے آپ کے باس کون سا پانڈیا جو موجود ہے جو کہ بابر آزم کے ساتھ لمبی ایننگ پر ماتجتا کے دے وہ ماتجتا کے دے جہاں پر آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ ہمیشہ ٹیم یونٹ بن کے کھیلتے ہیں اویس اچھی زور بھی مچاؤں گی کہ کچھ لوگ کی یہ بھی رائے کہ اگر بیٹنگ فرس لی جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا آپ کیا کہتے ہیں یہ بڑا اچھا پونٹ آپ نے دے اس کے کیونکہ پاکستان کے ٹریک ریکارڈ کی بات کروں تو پاکستان زیادہ بیٹنگ پہلے اننگز کے اندر تو پاکستان زیادہ ایزی رہتا ہے پاکستان چیزنگ کی بات کریں پاکستان چیزنگ کبھی اتنے اچھے نہیں رہے میں کل خود حران تھا ٹوز لیت کے کہ پاکستان نے پھر ان کو دعوت دی باتنگ کی اگر باتنگ پہلے کر لیتے تو شاید ایک مومنٹم ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہاں پہ لیکن شاہین شاہ فریدی کی آپ بات کریں تو انہوں نے کہا نہ کہ ہم کومبینیشنز کو ٹرائے کر رہے ہیں یہاں پر جو بیسٹ کومبینیشن ہم ورلڈ کپ کے لیے یہاں پر آپ کے بات سیریز بہت زیادہ ہیں لیکن دو سفر کے لیٹ ہے نیو زیلینڈ کو ان کے اپنے کنڈیشنز اور جس طریقے سے نیو زیلینڈ کی ٹیم کھیل رہی ہے وہ صاف سی بات ہے وہ آپ کو پیغام دے ہیں کہ ہم نے اگریسیف کھیلنا آپ کے خلاف اور نیو زیلینڈ اور آسٹریلیا کا سٹائیل ہی ایسے اگریسیف رہیں گے ان کے خلاف تو وہ شیلو میں جائیں گے یہ بہت بھی بہت بات بہت زیادہ اسنا نیند ٹیم کھلایا تھا سایما توس پہلے ایک بہت بہت بہتباریشن نے ابسوبر Huru کرنشک میں دیکھتے تھے کہ اگر بابر نہ چلا اور ازوار نہ چلا تو پہر ہمارے پاس کون ہیں چاہتے ہیں چون گر کونہ توسکے aa cornerono یہ فیلو کھلایا جائے توسایم ایوب نےいたلیست باتا دیا کہ وہ اپنڈنگ کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے چانے اس کے پاس سائم ایوب'dےau پدارد اس نے دومیسٹک میں بہت اچھا پرفارم کر کے دی ہے سی پیل میں اس نے اچھا پرفارم کی ہے لیکن آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے اسی بھی پلیئر کو اگر آپ دیتے ہو اس کو ٹائم دیتے ہو اگر آپ اس کو یہ بات کرو کہ دماغ کو اس کے آپ لوگوں نے یہ چیز سوار کرتی کہ بھائی یہی یہ دو تین مچے ہیں اس پر فارم کیا تو تم پکی ہو نہیں تو اللہ حافظ ہے تو وہ بیچارہ اپنی جگہ پکی کرنے کوشش کرے گا اور ٹیم کے لئے کبھی بھی نہیں کھیلے گا اگر آپ نے ٹیم یونٹ پنا کے اس کو کھیلنا ہے تو پھر آپ اس کو اپنی نیچرل گیم اور اس کو آپ ریلاکس رکھتے ہو کہ اپنی جو تمہاری نیچرل گیم ہے اور ریلاکس پوزیشن کے اندر جا کے آپ کھیلو کوئی آپ کے اوپر پریشر نہیں ہے تب جا کے کلیر بنتا ہے اس کو ٹائم دینا پڑتا آپ کو یہ ٹی ٹوینٹی سیریز اس کو ٹائم دیں یہ بہت تغڑا آپ کو اپننگ ڈپارٹمنٹ ملے گا اس کا بابر آزم کی بات کریں تو بابر آزم کا کیونکہ دونوں مائچز کے اندر آپ دیکھیں تو بابر آزم کو وہی رول ملا ہے جو کہ اپنر کا ہوتا ہے کیونکہ بسائم ایوب پہلے مائچ میں بھی آٹھ بولیں کھیل کے واؤٹ ہو گئے تھے ایسان اپنری آگے بابر آزم کل کے مائچ میں آپ دیکھیں تو اپنری ہوا ہے لیکن بابر آزم کی چیز مجھ اچھی لگی کہ جب آپ ونڈاون پوزیشن پہ جاتے ہو تو اگر وہ ایک چیلنجنگ پوزیشن ہوگی جہاں پر اگر ساٹھ ستر رنگ اگر اپننگ ڈپارٹمنٹ مل گیا پاکستان ٹیم کو بہاں پر بابر آزم موڈ آف کرکٹ کیا کھیلتے ہیں وہ بڑی چیلنجنگ ہوگی کیونکہ آپ انہیں پھر پانچوے گیر میں کھیلنا پڑتا ہے آپ پھر دیفنسیو موڈ میں نہیں جاتے ہو پاکستان کی جو اوپر کی بیٹنگ آرڈر ہے وہ تقڑی ہے صرف جو کوششن اس وقت سب سے بڑا ہے وہ آپ کا پانچوے چھٹا نمبر بیٹسمن ہے کہ افتخار اور آزم خان آزم خان سپیسیفکلی کہ وہ کتنی بڑی نکس کیل دیکھتے ہیں کیونکہ ابھی تک اگر بات کروں لٹرلی وہ بہت بڑے رڈار میں پتا ہے سب ان کے بیچے ہیں کہ جب آزم خان کو اگر لے کے گئی ہیں تو ابھی تک ان کی پرفارمنس کیا ہے ملکل آزم خان پر تنقید بھی ہو رہی ہے اب لوگوں کو دوبارہ ان کی فٹنس یاد آ رہی ہے کہ یہ کیا ہے حالانکہ وہ اسی فٹنس کے ساتھ اپنے ہی پرفارمنس کر چکے ہیں لیکن اگر ہم بالنگ کے چار ایک کے ساتھ پاکستان بالنگ کر رہا ہے چار فاس بولر اور ایک سپینر کے ساتھ آمیر جمال اور عباس آفریدی دونوں نئے بالر جو ہیں وہ ٹی ٹوئنٹی کا حصہ دیں اب آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی آگے جا سکتا ہے ورلڈ کپ کے لیے نسیم شاہ کی واپسی ہوتی ہے تو کس طرح سے بالنگ لائن اپ آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں ایک چیز تو اچھی ہے کہ آپ نے میں خوش تھا کہ آپ نے اس کو چانس دیا باس آفریدی کو آپ کو یاد ہو پی ایس ایل کے اندر جب پنڈی کے اگر وکٹ کی بات راول پنڈی کی جہاں پر سب کو مار پڑی تھی روڈ وکٹ کی ہے وہ واحد بالو تھا ملتان سلطان سے جس نے آٹ بھی کیا تھے اور اپنے آپ کو ایکانومی ریٹ کو منٹین بھی کیا تھا ایک ایس ایل کا انفرچنیٹلی پاکستانیے کے لیے وہ سلیکٹ نی ہوا تھا پاکستانیے کے لیے میں بڑا حیران تھا اس چیز پر لیکن اگر میں کمپیر کروں کیونکہ لوگ نسیم شاہ تو چلیں وہ ایک مین سٹرائک فاس پولر ہے آپ کا لیکن ابھی لوگ زیادہ کر رہے ہیں کہ جی عباس افریدی لیکن عامر جمال کی بات کروں یا بات کروں عباس افریدی کی ایک ایج عامر جمال کے پاس یہ ہے کہ وہ all rounder ہیں باتنگ میں بھی وہ آپ کو perform کر کے دے دیتے ہیں کہ فہم اشرف کی اگر بات کروں اور عامر جمال کی تو میں عامر جمال کو پک کرنا جاؤں کیونکہ عامر جمال نے باتنگ اندر بھی آپ کو perform کر کے دی پچھلے match کے اندر بھی تو ایک ایج ان کے پاس ہی ہو جاتا ہے لیکن جب نسیم شاہ ہیں گے تو بالنگ آپ کا unit بالکل ڈیفرنٹ ہوگا آپ دیکھیں لوگ شاہین شاہ فریدی کو بہت زیادہ ریٹ کر کے میں بھی کرتا ہوں لیکن اس چیز کو ریلائز کریں اب لوگوں کو سمجھ میں آرہی ہے کہ نسیم شاہ بہت بڑا بولر ہے بھائی وہ ایک اند سے آپ کا پریشر مینٹین کر کے رکھ کر دوسرے اند سے آپ کے وکٹس لے لڑکے پریشر آپ کو نظر نہیں آرہا دوسرے اند سے تو جو ہنٹنگ انپیرز کی بات ہے نسیم شاہین کے تو پورا ہوگا پاکستان کا اچھا بیزن کیپٹن شاہین کے لیے کیا دیکھ رہے ہیں پھر آپ صورتحال بندی کیونکہ یہ بھی ان کا پہلا ڈیس تھا جس میں وہ بڑی مایوسی ہو رہی ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارفی نیکس پر کافی اس پر پوسٹ کر رہے ہیں خفا نظر آ رہے ہیں دیکھیں نسیم شاہین شاہ فریدی کی بات کریں تو کیپٹن ہے پاکستان ٹیم کے لیکن میں نے آپ کے ہی پروگرام میں اپنے پروگرام سے یہ بات کرتا رہا ہوں کہ پاکستان ٹیم کی کپتانی کرنا تیسٹ اور نرز آسانی ہیں وہ نرز کا آپ کو تیسٹ کرے گی اور پتہ لگتا ہے دو میچز کے اندر کہ وہ آپ کو تیسٹ کر رہے ہیں پاکستانی کپتانی جانسی ہے کیونکہ وہ انٹرنیشنی لیول ہے وہاں پر پیشن ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کمپیر ٹو لیک رکیٹ کا لیکن پاکستان ٹیم کے اس کی بات کروں شاہین شاہ فریدی کی انہوں نے ایک اچھی بات ہے کہ دو ٹائٹلز ان کے نام میں ہیں لیک رکیٹ کے ان کو پتا ہے کہ میں نے بالنگ یونٹ کو کیسے سنبالنے سے مسئلہ سارا وہ آرہ ہے میں نے کہا کہ آپ کا جو اٹیک فاس پولر ہے وہ مسئلہ سلوٹ کے اندر جو کہ ہنٹنگ انپیرز کی بات کروں وہ ہے نہیں موجود ان کو وہاں پر تھوڑا سا ایک جونسا ایشو آتا ہے کہ وکٹ جو ریگل انٹرولز پلینے ہیں اس چیز پر پریشانی ہو رہی ہے بیٹنگ کی بات کریں تو پاکستانی بیٹنگ آرٹر تو اچھا کلک کری اوپننگ سے لے کے چوتے نمبر تک سے مسئلہ ہے پانچ و چھٹے نمبر کا جس طریقے سے شاہین شاہ افریدی نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے ہم ینگسٹرز کو زیادہ یہاں پر چانس دیں اب آپ کے پاس ینگسٹر تو اس سچ بائر حسیب اللہ بیٹھا ہے لیکن حسیب اللہ زیادہ پھر آڈی ایک کرکیٹر ہے ٹی ٹوین ٹی مارڈ کرکیٹر اس کو کم کھیلا ہے اب وہ دیکھنے والی بات ہے کہ اگلے میچ کے اندر آزم خان کو بٹھا کے شاہین شاہ افریدی کے آئیے پھر کریں گے چینجز حسیب اللہ کو لے کے آئیں گے یا کچھ پالنگ یونٹ کے اندر شاید اب آپ افریدی کو شاید نہیں بٹھانا چاہیے ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ شاید کیا زمان خان کو یہاں پر لائے جائے گا کہ ہمیں بلوک بولر جون سا وہ مل سکتے ہیں ہاں پر سہی بہت شکیہ سہید محمد ویس ہمارے ساتھ موجود تھے جو ٹی ٹوئنٹی ہیں وہ پاکستان ہار چکر اب آگے تین باقی میچز باقی ہیں وہ کہتے نی پکچر ابھی باقی ہے دوستو تو ہو سکتا ہے پاکستان کم بیک کرے اور ایک اچھا یہ سیریز دیکھنے کو پاکستانی ہماری ٹیم کے ساتھ ہیں انشاءاللہ بچہ ہوگا